حیدرِ قرار شیرِ خدا نے فرمایا میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا علی نے ارادہ کیا یہ رب نے فرمایا کہ علی کا ارادہ پورا نہیں ہوگا بلکہ خالقِ کائنات کا ارادہ پورا ہوگا رب کے ارادے پورے ہوئے علی کے ارادے ٹوٹے پھر میں نے رب کو پہچانا کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا دوسرا فرمان فرمایا اے بندے دنیا میں ایسے وقت گزار دنیا میں ایسے وقت گزار کہ اگر تو پاس ہو تو مسکرائیں تو دنیا سے چلا جائے تو روئیں تیری جدائی میں روئیں تیرے ملنے کے مستاق ہوں ایسا وقت گزار نمبر تین فرمایا جب تو دشمن پر غالب آ جائے دشمن تیرا مغلوب ہو جائے اور تو غالب آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کر اور یہ شکر کا انداز یہ ہے کہ تو اسے معاف کر دے پھر فرمایا چوتھے نمبر پر فرمایا افضل عبادت وہ ہے جو چھپا کے کی جائے یعنی اخلاص کے ساتھ کی جائے نمبر پانچ فرمایا کہ اشرف الغنان فرمایا سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ بندہ خواہشات کو چھوڑ دے سب سے بڑی دولت مندی کیا ہے خواہشات کو چھوڑ دے اقبال نے بھی کہا تھا کہ پیسے والا وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں عربوں ہے بلکہ پیسے والا وہ ہے جس کے پاس یہ جذبہ موجود ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو تین طلاقیں دے دی خواہشات چھوڑ دی جائیں تو اسے بندہ امیر کون ہو سکتا ہے اور جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی فقیر ہو نہیں سکتا اپنی خواہشوں کے پیچھے ساری زندگی برباد کرنے والا نمبر چھے فرمایا اس نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو تیرے اندر آجزی ندامت اور توبہ پیدا کرنے اس نیکی سے وہ گناہ اچھا لفظوں پر غور نہیں کیا گناہ کو حیدر اقرار اچھا فرما رہے ہیں نیکی کو برا فرما رہے ہیں اس نیکی سے وہ گناہ اچھا بہتر ہے وہ گناہ بہتر ہے جس گناہ کے کرنے کے بعد تیرے اندر ندامت پیدا ہو جائے شرمندگی پیدا ہو جائے توبہ کی طرف دل مائل ہو جائے اور وہ نیکی جو ہے اس گناہ سے بری ہے جس نیکی کے کرنے کے بعد تو اکڑ جائے اپنے آپ کو کوئی سمجھنا شروع ہو جائے اپنے آپ کو افضل آلہ آلہ سمجھنا شروع ہو جائے وہ گناہ سے بھی وہ بہتر وہ نیکی ہے حیدر اقرار فرماتے ہیں کہ اقل مندی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اقل مندی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غریبی نہیں جہالت کائنات کی سب سے بڑی غربت ہے اللہ سب کو محفوظ فرمائے نمبر آٹھ عدب سے بڑھ کے کوئی وارث نہیں عدب جو ہے یہ سب سے بڑی وراثت ہے اپنے بچوں کو پیسہ دیں یا نہ دیں پلاڑ بنا کے دیں یا نہ دیں دکانیں بنا کے دیں یا نہ دیں بنگلے کوٹھیاں اور سونا چاندی بنائیں یا نہ بنائیں مگر اپنے بچوں کو وراثت میں با عدب بنا کے جائیں یہ عدب جو ہے یہ سب سے بڑی وراثت ہے چھوٹے سے بچے کو بھی عدب سکھائیں باپ سے کس طرح ملنا ہے ماں سے کس طرح ملنا ہے استاذ سے کس طرح ملنا ہے علماء سے کس طرح ملنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے کب کیا بات کرنی ہے کب کیا بات نہیں کرنی اپنے بچوں کو تب ہی سکھائیں گے جب خود سیکھیں گے اور پھر فرمایا کہ سب سے بڑا دوست وہ ہے جو اچھا مشورہ دے سب سے بڑا دوست کون ہے جی جو سب سے بہترین دوست ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہترین مشورہ دے اور آج کل تو دوست دوست کو بسا رہا ہے اللہ کرے کہ رب مخلص یار عطا فرمائے مخلص دوست عطا فرمائے آخری فرمان حیدر قرار شر خدا علی المرتضی کا فرمایا اچھا دوست اللہ کی نعمت ہے اچھا دوست کیا ہے اللہ کی نعمت ہے اچھے دوست کو کبھی دولت سے نہ تولنا یہ کون فرما رہا ہے حیدر قرار اچھا دوست یہ رب زلجلال کی طرف سے ایک نعمت ہے اور کبھی بھی یار کو سنگی کو ساتھی کو بیلی کو دوست کو کبھی بھی دولت کے مزان کے اندر رکھ کے تقڑی میں نہ تولنا جب تُو نے یار کو دولت کی تقڑی میں رکھ دیا سمجھ لینا تیری یاری بھی گئی تیرا یار بھی گیا اور اقبال اور دیگر جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک طرف پیسہ ہو ایک طرف یار ہو دوست ہو پیسہ چھوڑ دینا یار کو سینے سے لگا لینا اسی یار کی وجہ سے یہ کئی پیسہ اللہ تبارک و تعالی تجھے عطا فرما دے گا دولت اللہ رب العزت تجھے عطا فرمائے گا خالق کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے سے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے صدقہ سے ادارت القرآن کے جتنے فوج شدگان دوست حباب ہیں ادارت القرآن والے اور والیاں اللہ سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے